میری نئی آنے والی ویورز سے درخواست ہے کہ وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ وہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و اللہ علی محمد و بارک وسلم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں لے کے آئی ہوں سب کی پسندیدہ پوٹیٹو چیز بال کی ریسیپی یہ آپ کے ٹی ٹائم کے لیے اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہترین سنیک ہے تو اس کے لیے میں نے لیے ہیں آدھا کلو آلو اسے میں نے اوبحال کی اچھے سے میش کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کپ بریڈ کمز اور آدھا کپ میدہ آدھا کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے نمک ایک چاہیے کا چمچ ہمیں چاہیے لالکوٹی مرچ آدھا چاہیے کا چمچ ہمیں چاہیے ہوگا کالی مرچ پاوڈر کیونکہ یہ بچے شوق سے کھاتے ہیں اس لیے میں اس میں مرچے کم ڈالتی ہوں اور ہمیں چاہیے ہوگا آدھا چاہیے کا چمچ لہسن پاوڈر اور ایک چاہیے کا چمچ ہم نے لیے ہے ڈرائے ہرپ اور ہمیں چاہیے ہوگا 100 گرام موزریلا چیز آپ چاہیے تو چیٹر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے ایک انڈا تو آلو میں سب سے پہلے تمام مسالے ڈال کے سچے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس مکس سرپ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ دھنیا یا پودینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اسے اچھے سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے تمام چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لی ہیں اور چیز کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اب ہمیں جتنی بالک بنانی ہوگی اتنا میٹریل ہم ہاتھ میں لیں گے اور اس کی بیچ میں ہم رکھ دیں گے چیز کی کیوب اور اس کو ایک بالکی شیف دے دیں گے بولپ ناتے بھی آپ خیال رکھیں گے کہ چیز کہیں سے نظر نہ آئے اور چیز جو ہے وہ اچھے سے کور ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اسے یہ دیکھیں ہماری ساری بولپ چھوٹ ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے پہلے ہم اسے میدہ میں اچھے سے بڑھیں گے اس کے بعد اسے ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈال دیں گے انڈے میں اور انڈے سے نکال کے ہم اسے ڈال دیں گے برے دیکھیں ہم اسے ڈال دیں گے اور اس طریقے سے اپنے تمام لولیپاپس ڈال کر لیں گے انڈا اچھے سے کورٹ کرنے کے بعد ہم اسے بڑھی پہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہماری پر سارے سے اپنے تمام پوچھ پہ ڈال کرتی ہے اب ہم اسے میریم پر فائی کریں گے یہ دیکھیں کولڈن براون ہونے پر ہم نے اپنی پوٹیٹو چیز بال کو نکال لیا ہے اور ہمارے یمین مزیدار سے بڑھڑو چیز بال تیار ہیں تو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ